میری ملت جوانوں میرے کریم اللہ نے جناب علی اس دنیا عرض جیدتے جناب علی کہنات خواب کی تھی اپنے بڑے بڑے پیارے بڑی بڑی انشانہ والے سونے نبیاں نو اس دن دیکھے ٹورے آوے بے لیا میں کمی نہ کی دسک نہ کہ اللہ نے کتنا کتنا اپنے پیارے نبیاں نو مقام عطا فرمایا لیکن اکل یاد رکھے جے جس سونے ابراہیم دیواری آوے میرے کریم نے خلیل اللہ بنا کے پیجے آوے اگر جناب علی سونے سمئی دی باتاوے تھی اللہ سونے نے زبیح اللہ بنا کے پیجے آوے اوہ بے لیو کوئی خنطے علا کے دنبی بڑھ کے آیا کوئی جناب علی ایک زمانے دنبی بڑھ کے آیا لیکن جو دوباری امنا دے سونے لال دی آئیے میرے کریم اللہ نے فرمایا میرے کریم اللہ سونے نے اعلان فرمایا ہے میرا کملی والا سونج بھیجیے نیتونو تو وہ جہانا لے رحمت اللہ لال دی بنا کے پیجے آوے اے سونہ میرا حمتہ دے تاج دے کے تو رے آوے آوے میں سونے کریم دی کرم نوازیاں دے سونے آم باپا مچوک جملہ جناب نو سنا دا جاوان میرے بیلیو یاد رکھے آجے اس پروگرام دی برکت دے نال میں جملہ جناب نو سمجھانا چاناوان آسان اپنے ملوی وے کھڑا ہے تے میرے کریم نے کی میں کرم نوازیاں دے دروازے کھولے نے ذرا توجہ فرمایا جے آو کیوں کہ عید شریف قریب آ رہے یہ سانو پتا ہونا چاہی دے عید دا مطلب کی ہے وے عید کس نو کیا جانا ہوئے میرے بیلیو بذرک فرما دینے عید دا دینے میرے کریم نبی صلی اللہ علی وآلی 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 جناب علی لباس نو بارک تن مبارک دوتے جناب علی اُڑے آوے میرے کریم نے لباس پایا میرے آقا سرکار جناب علی نید پڑھان واسطے جا رہے نے سل اللہ علی وآلی 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 وآلہ اسلم اپنے ویڈا پاک بھی جو بیہر نکلے نے تے خرامے خرامے میرے سونے آقا سرکار جا رہے نے عید پڑھان واسطے جا رہے نے کہ بھلا یاد رکھے جے اُدھر میرے کریم دے سونے غلام انتظار دندر نے کہ قدوں سرکار نہیں اڑھیں آکے جناب علی صندرس دیتا جائے گا خطبہ دیتا جائے گا ہی دنوار پڑھائی جائے گی اوہ بیلی آئے قیام انتظار کرنے والے نہیں انتظار کرنے والے ہیں چوہ ہستیاں بیٹھیاں نے جنہ دا نام میں اجدہ سگنا ایک ہستی دا نام سونا صدیق اکبر ہے بلوچی سبحان اللہ ایک غلامی جنہ دا نام صدیق اکبر ہے جس دے ورگا میرے کریم دی امت دی کو سچا نہیں ہو سگلا ایک غلام جناب علی فاروق اعظم پہلے صلقار دے نو کر سدیق اکبر نے جنہ دے صداقت دے تاجدار نے جس سسی دو نام لے رہے ہیں اوہ دا نام سونا فاروق اعظم اے میرے کریم دو یارے جنہ دا تاجدار ہے جس غلام دی انگل کر رہے ہیں انہوں زمانہ کہہ رہے ہیں عثمان غنیفہ اے صداقت دا تاجدار ہے ایک ہستی ہے جنہ زمانہ مولا علی پاک دے نام تو یاد کر دائیں اوہ شجاعت دا تاجدار ہے میرے کریم دے سارے غلام نے انتظار وچ بیٹھے ہوئے ہیں آکا سرکار نے قدو آنے تاکہ درست دینا آکا سرکار تے نواد جاناب علی پڑھائی جاوے اید الفطر شریف دی میرے کریم نبی سرکار تے غلاموں اید رہوں میرے کریم آ رہے نے اے میں چل دیاں چل دیاں سرکار نے کی ویکھے ہوئے ایک چھوٹی عمر دا بچہ ہوئے جڑے گواہ دینا لگ کی روئی جا رہے ہوئے مسلمانوں میرے کریم نبی سرکار نے جدو بکھے ہوئے اوہ ماسو پچھا رو رہے ہیں میرے کریم آکا علی سلام جلدی دینا جناب علی پہنچے نے اس بچے نو میرے آقا نے سینے نہ لالیا تے سونے کریم نبی سرکار نے فنوایا ہو میرے پچیا کی گلے ہوئے آج تے خوشیاں دا دن ہے ہوئے فلان دے بچے بھی خوشی کر رہے نے فلان دے بچے خوشی کر رہے نے میرا بیٹا تو دیوار دے نہ لگ کے کیوں رو رہے ہوئے اوہ میرے بیلیا رحمت اللہ علمین کریم نبی نے جدو جناب علی کتنی محبتے نال پچے نویں جناب علی پلہ کے سینے نہ لائے ہوئے مسلمانوں رب کعبہ دے قسامے بچہ چھم چھمانسو جناب علی بہا رہے ہوئے میرے کریم دے سینے نہ لگ گیا ہوئے ہاتھ جھوڑ کے کھیندائے ودھو ہاتھ چینے والے آ والے لہیل دیاں سونیاں ظلفاں والے آ مادہ آخ دے سونے دوریاں والے آ کھا دل تے میرے کرلہ سے آج میں اچھا لباس پاندھا جتھے سرداران دے بچے کھڑے ہو کے نواز عید پڑھ دے میں بھی پڑھ دا لیکن سونیاں ماجرہے وے کاشا کہ میری ماں زندہ یوں دی کاش کملی والے آ میرا باپ زندہ یوں دا آج چنگا لباس میں نہیں پاندھا باپ دی انگلی تھام کے مسجد اندر جاندھا تے میں بھی توٹے پیچھے کھڑاؤں کی ہی تھی نواز پڑھ دا میرے کریم نبی سرکار نے فروایا ہو بچے آدھا ستے سہی تیرا باپ زندہ ہے بے کے نہیں تیری ماں زندہ ہے بے کے نہیں میرے آقا دھنو کر کہیں دھا سونیاں میری ماں دنیا تو چلی گئی آقا میں مسکین ہو گیا میرا باپ بھی چلا گیا سونیاں میں یتیم ہو گیا مسلمانہ انہی گل کرن دی دے رے ہوئے بیلی آہو میرے کریم نبی سرکار نوں اپنی یتینی والے دن یاد آگئے نے اپنی ماں دے وی چھوڑے والا درد میرے کریم دے دل دے اندر دوارا جناب علی زندہ ہو گیا میرے آقا نے پچے نو سینے نہ لایا مسلمانہ کھر لے کے آئے نے اے بیڑا کس تا بیڑا ہے سیدہ تیبہ تاہیرہ پاک جناب علی میری امہ سیدہ سیدہ شاہ صدیقہ سرکار لا بیڑا ہے میرے آقا جدو اندر داخل ہوئے نے میری ماں نے پچے کملی والے بچہ کس تا لے کے آئے ہو میرے آقا نے فرمایا آشا سونا حکم ہوئے کریم نے فرمایا جتو بعد تم اس لیمائے تے محمد اجتو بعد اس تا باپ ہے بھولو سبان اللہ میری ملت جوانوں میرے کریم نے فرما شاہ جلدی کر اس بچے دا لباس تیار کیتا جاوے اچھا کھانا تیار کیتا جائے میری ملت جوانوں میرے کریم نبی نے جناب علی سونا لباس تیار کروایا ہے اس بچے دے زیبو تن فرمایا ہے میرے کریم نے انگلی پکڑائیے مسجد والا آقا لے کے آ رہے نے میرے کریم دا غلام سدھی کے اکبر فرما دینے جدو سو بچے نو سرکار دین آلہ سا آندیاں بکھے آوے کدھے سرکار انو سینے نلا رہنے کدھے پیشانی ٹیپو سے دے رہنے ساٹھے دل دینر تڑا پیدو یہ کاش جانا بے علی جتھے آجی پچھا سرکار دین سینے نا لگ رہے آوے سدھی کہیں دے کاش کدھے اس جگت میں ہونلا کدھے فروک آزم کہیں دینے میرے دل دی تڑا پیوے کاش میں ہونلا ہر سہاپی کہہ رہے آیار منظر میں کہ ساٹھے دل دیندر آ گیا کاش اسیوں دے جتھے پچھا سرکار دین سینے نا لگ رہے کاش کدھے اسی سرکار دین لم نشرا دین سینے نا لگ جانے بولو سبحان اللہ میری ملت جوان و میرے قریب نبی سرکار نے فرمایا بچے آج تو با دین آکھیں میرا باپ کوئی نہیں آج تو با سونا محمد تیرا واپے آشہ صدیق کا تیری ماں ہے مسلمانہ مسجد اندر میرے آکھ لے کے آئینے میرے قریب نے فرمایا مسجد والے ہو اس پچے نوام نہ سمجھیا جے آج تو با دین دا باپ محمد اربی بن گیا بولو سبحان اللہ اس لئے تے کین والے نے کی کے آئے انہیں مکلم توڑ چھڑے انہیں رمان نکی گل کی تی وہ نبیوں میرا حامت لکب پانے والے نبیوں میرا حامت لکب پانے والے وہ نبیوں میرا حامت لکب پانے والے وہ اپنے بگانے کے کامان والے وہ اپنے بگانے کے کامان والے اور جن کا جہاں میں کوئی نہ اپنا ان بیاسنوں کو وہ گلان والے ان بیاسنوں کو وہ گلان والے وہ نبیوں میرا حامت لکب پانے والے تاجدار ختم نبوت جس سے پہنے والے جنبیوں کو وہ گلانتا ہے